اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میر چینل رینڈم فیکٹس دوستو آج میں آپ کو بیلی بٹن کے بہت سے انٹرسٹن فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ ہی ڈیفرنٹ بیلی بٹن شیپس کے بارے میں کہ یہ آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے چین فرینڈز نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دباتے تاکہ ہر آنے والی پوزٹ آپ کو ملتی رہے فیکٹ نمبر ون بیلی بٹن شیپس عمومی طور پر بیلی بٹن کی چھے ڈیفرنٹ شیپس ہیں نمبر ون پروٹوڈنگ یا پھیلہ ہوا بیلی بٹن یہ بیلی بٹن والے لوگ زدی ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنے ارادوں کے پکے ہوتے ہیں اپنا پارٹنر ڈونڈنے میں انہیں ٹائم لگتا ہے نمبر دور ڈیپ اینڈ راؤنڈ یا گہری اور گول بیلی بٹن یہ لوگ شرمیلے بڑے دل والے اور پرسکون مزار ہوتے ہیں نمبر تھری ویٹیکل یا لمبی بیلی بٹن یہ بیلی بٹن کی شکل تنگ اور پتلی ہوتی ہے یہ لوگ پر اطماعات اور جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں نمبر فور ورزونٹل یا لیٹی ہوئی بیلی بٹن تو وہ لوگ ان کے لئے بہت مبانی رکھتے ہیں نمبر پانچ آف سینٹر یا سینٹر سے باہر بیلی بٹن یہ یونیک شیپ جس کے ساتھ ہو وہ بہت یونیک پرسنلی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے جذبات اکثر بہت ہائی ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور بہت موڈی بھی ہوتے ہیں نمبر چھے آول یا ایک شیپ بیلی بٹن یہ لوگ بہت سینسٹی پرسنلی کے ہوتے ہیں ہر چیز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایزیلی ہرڈ ہو جاتے ہیں اور یہ اکثر خموش رہتے ہیں اس پر یہ اکیلے بہت بے چین رہتے ہیں اور وہ جلد بہر بھی ہو جاتے ہیں جی ہاں تو دوستو آپ کی کون تھی شیپ ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر ٹو بیلی بٹن کی گنگی اتنی بڑھ سکتی ہے کہ اگر صاف نہ کی جائے تو جلد کی کنسر کا باعث بن سکتی ہے تو کون کون ہے فیکٹ نمبر ٹری ایک حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پائی جاتے ہیں جن کا بیلی بٹن نہیں ہے جی ہاں فرنڈس کچھ لوگوں کا بیلی بٹن نہیں ہے تو واہ کیا بات ہے بیلی بٹن ہی نہ ہو سوچیں بیلی بٹن نہ ہونے کی وجہ آنتوں اور اندرونی اعضاء کا اس سراغ سے باہر نکرانا ہے جہاں پہ یہ بیلی بٹن موجود ہوتا ہے فرنڈس کے آپ کے علم میں ہے کہ انسانوں کے علاوہ دوسرے میمل کینگروز پلیٹیپس میں بھی بیلی بٹن نہیں ہوتا اور باقی سب میں ایک بیلی بٹن لازمی ہوتا ہے کیوں تھی نہ ہیران کر دینے والی بات فیکٹ نمبر فور بیلی بٹن پیرسنگ یعنی بیلی بٹن میں چھیت کروانا جو کہ ویسٹرن کانٹریز میں بہت عام ہے اس کی ہیلنگ کو چھے ماہ سے ایک سال تر لگ سکتا ہے ہمارے دینے سلام میں بیلی بٹن پیرسنگ کی اجادت نہیں فیکٹ نمبر پانچ بیلی بٹن میں آئل لگانے سے ہمیں بہت سے بینیفیٹس مل سکتے ہیں آلیو آئل لگانے سے بوڈی ویئرٹ لوز ہوتا ہے آلمانڈ آئل لگانے سے سکن گلو کرتی ہے مسترڈ آئل لگانے سے ڈرائی لیپس ہیل ہو جاتے ہیں کیوں تھی نا انفرمیشن فیکٹ نمبر سکس بیلی بٹن ہمارے اندرونی جسم لیور سے جوڑا ہوتا ہے جو کہ ہماری بوڈی کا بہت امپورنٹ پارٹ ہے فیکٹ نمبر سیون بیلی بٹن میں تقریباً چوبی سو بکٹیریاز کی ڈیفرنٹ سپیشز پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چاہتوں ایک دفعہ انسان کے بیلی بٹن میں ایسا بکٹیریاز موجود تھا جو کہ صرف جپان کی مٹی کے سیمپل میں تھا جبکہ وہ شخص کبھی جپان گیا ہی نہیں تھا واہ کتنی فنی بات ہے نا فیکٹ نمبر ایٹ ڈیفرنٹ لینگویجز میں بیلی بٹن کے بہت انٹرسٹنگ نیمز ہیں فرنچ میں بیلی بٹن کو نومبریل جرمن میں نیبل سپینچ میں اوب لنگو اور ایرابک میں سارا تل بطن کہتے ہیں فیکٹ نمبر نائن بیلی بٹن لینڈز جو کہ ہمارے کپڑوں کے ریشوں سے بنتی ہیں فیکٹ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ لینڈز جمع کرتے ہیں اور یہ ان کی ہوبیز ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ